سائز کی کٹنگ ٹروزر کی اور سوا دو میٹر میں جوڑ بھی نہیں آئے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پلے میں نے ایک طرف لکھ لی ہے اس میں بیک آئے گی یہ جو میں آہشارہ کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس میں بیک آئے گی یہ فرنڈ کے لشان میں نے لکھا دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیب میں ہی آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے تو آپ کی آسنگالی جگہ سے بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ گھینچ نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور یہ جو شیب میں نے دی ہے اسی شیب میں ہی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور فرنڈ والا جو پلہ میں نے تھائی سے جہاں سے میں کٹنگ کر رہا ہوں یہاں سے آپ لوگوں نے ساڑھے چودہ پندرہ انچ رکھ سکتے ہیں سٹنڈر سائیڈ جو ہیلڈی سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو فرنڈ پیس میں نے تیار کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوسری طرف سے میں نے بیک جو پلہ اٹھایا ہے اس میں سے بیک نکلے گی اور اس میں پائپنگ کا کبڑا بھی آئے گا ٹھیک ہے آپ اس میں چاکو میں پائپنگ کر سکتے ہیں اپنے کپڑے میں کوئی بھی ہے سوا دو میٹر میں یہ سوا دو میٹر کپڑا ہے اس میں دیکھیں میں نے یہ فرنڈ بچھایا رہا ہوں اس کے بعد جو کٹنگ کرنی ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بول کے ویڈیو بنانے میں بہت مشکل ہے مگر آپ لوگوں کے لیے یہ بنا دی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بیک کی کٹنگ اور بیک کی شیب بھی دے دی ہے اور یہاں سے ساڑھے تین انچ یا چار انچ آپ نے رکھنا ہے کوئی بھی ہیلڈی سائز کسی میں بھی کسی سائز میں بھی لینک کوئی بھی ہو � ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے یہ ٹروزر کی کٹنگ مکمل ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ پائپنگ کا کپڑا بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ پائپنگ کا کپڑا بھی اس میں سے ہی نکلا ہے اور یہ ٹروزر